سورہ ملک بڑی جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے بہت جامعہ اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی یہ معمولات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلقیم کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذیم یدہی الملک وہو علا کل شاہ انقریر بڑی بابر کرتے وہ محستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا رات چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس ورنہ سورہ چاند گیلکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم پر ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب تک یہاں وقت لگتا ہے پینچی لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں ہے وہ تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فیزیولوجی کا تعلق ہے اس کی اناڈومی کا تعلق ہے اس سارا اللہ کے قانون کے تابع میرے تابع تو نہیں میں چاہوں میرا دل ذرا رو جائے جب چاہوں میں اس کو سیسٹارٹ کرنوں تو یہ تو نہیں ہوگا جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کی ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں ہماری عیش ہوں تو یہ ہے اصل میں امتحان ورنہ پادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف حلدی کی گھانٹ ہے جسے لے کر ہم کنساری بن کر بیٹھ گئے میری برضی میرا خیال میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت ایک ام المسلح ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئید قدید وہ ہر چیز پر قادر ہے اللذی خلق الموت والحیات لیملوکم ایوکم احسن و عمالا اب دیکھئے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ عمر نے جو کہ بہت بڑا شاعر ہے اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیاتن سمہ موتن سمہ باعثن حدیث و خرافاتن یا امامری یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی پھر یہ کیا ہے سب حدیث و خرافاتن معاذ اللہ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتن فاہیاتکم سمہ یویتکم سمہ یحیتکم سمہ الہ ترجعون یہ وقفے کیوں ڈالے گئے یہ بہت کا وقفہ کیوں ڈال گئے زندگی کا ایک حصہ نکال دیا تیس چاریس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر بہت کا وقفہ بہت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے مڑھیں گے ڈم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں قدرنا بینکم الموت تمہاری ہی زندگی کا تسلسلہ ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے یہ جو چنک علیدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جا چا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعی تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلی زندگی کے بیس پچیس برس بیسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد آزار ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہ لے تیس نہیں ہوں گے چالیس میں جائیں گے آدمی کو کام تو یہی ہوتا اس کے زندگی اس لیے ہے تاکہ تمہیں جانچے پڑھ کے دیکھیں تمہیں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھیں علامہ اطبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے بہت امدہ چیز تو اسے پیمانہ اے امروز فردہ سینہ ناپ جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی قلزم حسنی سے تو ابرہ مانند حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی زندگی ہوتی بلبلے بھی قلزم حسنی سے تو ابرہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتہا ہے زندگی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن رحمل ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی کبھی زندگی جان سے متے مترادف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اصل زندگی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَاتِ بَلْا حِيَاؤُمُ بلک اللہ پر شروع ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل ہوتی اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَبَابَاتِنْ تَبَاقَا وہ اللہ جس نے بنائے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیاتِ متشابیحات میں سے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ تم نہیں دیکھ پاؤگے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا محکم نظام ہے اتنا محکم نظام کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کسی نہیں کہا زیولوجی کی فیلم میں یا بوٹنی کی فیلم میں یا کسی اور فیلم میں جیولوجی کی فیلم میں ایسٹرانومی کی کسی نے کہا ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ فَرْجَعِنْ بَسَرَ حَلْتَرَا مِنْ فُطُور پھر ترہ دوبارہ لوٹالو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں قول ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرگاہ ہوگا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا بڑے بڑے صاحبِ بصیرہ تو بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹیلیس کوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ سمبر جہیل کا بصرہ کر رہا تھے ہیں پھر لوٹ آؤ جرہا اپنی نگاہ کو دو برتبہ اور ینقلب علیک البصر خاصیم وہو حسیر تمہاری نگاہ تک ہار کر لوٹ آئے گی تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نظر نہیں آئے گی وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاء وَلَقَدْ دُنْيَا بِمَصَابِحَ وَجْعَلْنَا هَا رُجُومًا لِّشَيَاطِينَ وَعَاطَدْنَا لَهُمْ عَزَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراہوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراہوں کو ہم نے بنا دیا ہے رُجُومًا لِّشَيَاطِين شیاتین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو خدیڑنے کے لیے ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ مزائلز رکھے ہوئے وَعَاطَدْنَا لَهُمْ عَزَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب وَبِسَ الْمَسِيرِ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی اچھلکود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے وہ اور چاہیں گے جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرار کر آئے گا قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے وہم یوزعون ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا لہدہ لہدہ حساب ہوگا سالہم خزنتہ تو جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے علم یاتکم نظیر کہ آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا قالو بلا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں قد جادا نظیر ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا فکذبنا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وَقُلْنَا مَا نَذَلَ اللَّهُ مِن شَئِ اور ہم نے کہا کوئی شَئِ نہیں اتاری ہے اللہ نے یہ تم خامخہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا طورات اتری ہے اِنَا اَن تُمِ اللَّهُ فِي دَلَالِمْ کَبِير ہم نے اسے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو تمہیں کوئی آسیب آگیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْبَوْا عَوْنَا خِلُوْا اور انہیں کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے مَا کُلْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِی تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فَعْتَرَفُوْ بِزَمْ بِهِمْ پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اطراف کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کے بعد سنی نہیں سنی تو انسنی کر دی اس پر غور نہیں کیا اس لیے کہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بنگر کے لگ چھوڑی ہے ہماری ریت ہے ہماری آباؤ و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلنگ ہے جو بھی ہیں اس فرقے میں ہیں اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فَعْتَرَفُ بِزَمْ بِهِمْ اصل گناہ یہ ہے ان کا فَصُوْقَلْ اَصْحَابِ اسْرَائِیِرَ تو اب دفع ہو جائیں یہ دھکارے جائیں یہ لوگ کے جو جہنمی ہیں اس کے برعکس اِنَّا لَذِينَا يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَاجِرٌ کَبِیرٌ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بَحِی اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السْحُدُورِ وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہاں ہیں عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بڑی اہم آیت ہے یہ یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے عصبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایک ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پردے رکھے ہوئے مجھے نہیں معلوم میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا رہا ہوں یہ بٹن لبا دے یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے اور وہ تو بہت باریک بین ہے ہر شئے کی خبر رکھتا ہے اسی نے تمہارے لئے زمین کو بنا دیا ہے پست تابع حکم تمہارے قدموں میں بچی ہو یہ غریب یہ طرح چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو پامال کرتے ہو چرو پھر ہو اس کے کندوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے کندوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل پر رہے ہیں جیسے چونٹی کسی ہاتھی کے کندوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فون وال کا بیچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حالہ مارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا ہو کچھ بھی نہیں فمشوفی مناکی بہا وقلو میں رسک نہیں اور اسی کے رسک میں سے کھاؤ پیو اسے زمین میں سے تمہارا رسک بھی مرامد ہو جائے گا یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرح مک جانا ہے یہ اٹھنا ہے کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بلکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خصف نہ کر دے دھسا نہ دے فائضہ ہی اتبور جبکہ وہ لرز دلدل آئے شک ہو جائے اور تم ترے جاؤ کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر گھئی دے کوئی ایسا جھکر تیز آنگی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور مزائز کا کام کرے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا اور یقینا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکر لیتے ہیں نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان انہوں بے کل شئیم بصیر یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آگئے بہکابے میں آگئے پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق خداموں کو روک لے یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے فلسلح کے اعتبار سے دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے مو پیٹ کے بل گزٹ رہا ہے یہ کوئے جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ کھینک دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسک کر رہے ہیں صرف انسطنگٹس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ مارشی جدو جدو جو اسی کے لیے زندہ ہے گزٹ رہے اسی میں وہ کس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی دیں جنہیں آگیا کا کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹریل سنے چلا رہے ہیں بلکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی بزار رہے ہیں اوندھے مو انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے کدھر جانا ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منظر اس نے معجن کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقصد بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے ہی اس ایڈیمن حیوانات جو ہیں یہ چوپائیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ انہوں کاٹن گوشت کھائیں اور ان کی چڑھنوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنٹس کے اوپر ان کی جبلت ہے صرف جبلت کے تحت ہے انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل جتنا اوچ آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اوچا انسان جائے گا لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نیرہ حیوان ہے آخر چوپائیں بھی تو اسی طرح چلتے ہیں اور اس کی منزل معین ہے مجھے ادھر جانا ہے دنیا میں ہماری منزل اقامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضائے الہی کا حصول کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے یا عقل دیئے عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بعد میں کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخص کرتے ہیں اپنی سماعات سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلوماتیں جمع کیا اب آپ نے افسر کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منتشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قلب آگے گئے انہا سمعا والبسورا والفعاد کل اولائے کا کانانو مسئولا قلیلا ما تشکرون بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکھٹے کر دیا جاؤ گے جمع کر دیا جاؤ گے وہ کہتے کب ہوگا یہ بات کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی اللہ کے پاس اس کا علم ہے وَإِنَّمَا آَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف دراجینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں فَلَمَّا رَعُوْهُ ذُلْفَةً پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آگئی سیت وجوہ اللذین کفرو تو ان کے چہروں کے حلیت بگڑ جائیں گے برے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے وَقِيلَ حَادَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدْعُونَ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم کا مطالبہ کرتے تھے کہ لاہو اور لیاو جنبی سے قُلْ عَرَائِتُمْ اِنْ اَحْلَقْنِيَ اللَّهُ وَمَنْ بَعِيَّا وَرَحِمَنَا اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ حلاق کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی حلاق کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا کافروں کو کون بچائے گا عذابِ علیم سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں دو آلہ صورتیں ہیں اس میں تیسری کو صورت ہے ہی نہیں یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوشت کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے اور کامیاب ہو کر اگر مواپس آبے تم بھی کہو گے کامیابی یا کہ تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناکہ صاحب سے فُلْحُوَ الرَّحْمَانُ وَآمَنَّا بِهِ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پر ہمارا توقع نور کریں یہ صورتیں جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں ابھی سمجھئے کہ یہ ابتدائی رد و قدع ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو صورہِ عنام اور صورہِ عراف اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے کہاں سے لائیں گے پانی وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے فامن یاتی کم مہین کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نترا ہوا پانی